فائق صدیقی اسلام کے اندر تمام احکام ایسے ہیں سائنس میں کچھ چند ہیں اور اسلام کے سارے احکام جو ہیں وہ کل بھی سچے تھے آج بھی سچے ہیں آنے والے کل میں بھی سچ رہیں گے کتنے لوگوں نے مخالفت کی اسلام کی اسلام وہیں کھڑا رہا گروہ کرتا رہا آج بھی وہیں گروہ کر رہا ہے یہ چیزیں بدلیں گی نہیں یہ احکام اس لیے نہیں بدل سکتے کہ یہ احکام اس کے ہیں جو خالق کائنات ہے کہ عورت جو ہے وہ پردہ کرے نماز پڑھو صدقہ کرو مظلوم کے ساتھ کھڑے رہو یہ سارے احکامات پہلے بھی تھے لوگوں نے اس وقت بھی ڈینائی کیا تھا کئی سو برس آج تک ڈینائی کر رہے ہیں اسلام وہیں کھڑا رہتا ہے سائنس کی کچھ حقیقتیں ایسی ہیں آپ اس کو کتنا بھی ڈینائی کریں وہ وہیں کھڑی رہتی ہیں دیکھئے بھارتی حکومت مسلمانوں کے قتل عام میں ملوث ہے یہ پوری دنیا کو پتا چل گیا ہے یورپ بہت اس پہ بات کر رہے ہیں امریکہ میں بھی اور اب ہجاب کو چیلنج کر کے اس سے کچھ سیاسی فائدے حاصل کرنا مقصود ہیں گودی میڈیا کے ایک جنرلسٹ ہے صدیر چودری صاحب وہ فرما رہے تھے میں نے قرآن دیکھ لیا پڑھ لیا وہاں کہیں یہ نہیں لکھا ہے کہ ہجاب کرو پردہ لو کہیں ایسا کچھ نہیں ہے بڑے حسوس کی بات ہے دیکھئے ان کی عقل پہ پھر مشکوک ہو جاتی ہے ایسے لوگوں کی عقل مشکوک ہو جاتی ہے وفاداری پکی نظر آ جاتی ہے کس سے ان کی وفاداری ہے خواتی ناظرات آج کل تو اتنا آسان طریقہ ہے گوگل انکل کا وجود آپ کے سامنے ہے جسٹ گو اینڈ ٹائپ وچ سورہ سپیکس ایباوٹ دہ ہجاب اندہ قرآن وہ لکھا وہ آ جائے گا سورہ الہزاب ورس نمبر ففٹی تری اور سورہ نسا میں بھی ہے اور نو آٹھ نو اور جگہ بھی ہو اس کا ذکر ہے ڈیٹیل سے صرف اتنا لکھ کے آپ خود پڑھ لیجئے صدیر کو بھی بھیج دیجئے تاکہ ان کی بھی نظر میں آ جائے انہوں نے کچھ غلط کہیں غلط کسی ویب سائٹ پہ چلے گئے وہ اچھا دیکھئے جیسے میں نے پہلے کہا کہ قتل عام مسلمانوں کا ہندوستان میں جاری ہے اور بی جے پی اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے مسلمانوں کے مذہبی احکامات میں بہت زیادہ مداخلت کرتی ہے جو آج تک نہرو صاحب سے رہے کے باچپائی تک کسی نے نہیں کیا تھے مثلا طلاق تمہارا کیا تعلق اس سے تین ہونی چاہیئے کہ دو پردہ آزان بہر آواز نہ جائے گوش نہ کھانا ہر معاملے میں یہ ٹانگڑھاتے ہیں سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے ان کو پرووک کرتے ہیں دیکھئے آج سے پچیس سال پہلے اگر کوئی آپ سے یہ کہتا کہ بھارت میں مسلمانوں کا قتل عام اتنے بڑے پیمانوں پہ ہوگا اور ہندووں کو یہ جرت ہوگی کہ وہ تمہارے شرعی قوانین جو ہیں اس میں بھی آکے مداخلت کریں تو آپ یقین کرتے ہیں آپ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ بڑی بیپر کی بات کر رہے ہیں آپ یہ کوئی وہ ایسا کیسے تو کر سکتے ہیں مسلمانوں کی اتنی بات ہے وہ ایسا تھوڑی ہونے دیں گے لیکن آج ایسا ہو رہا ہے دیکھئے ہوا یہ ہے کہ ذرا گہرائے میں اتر کے اس کا جائزہ لیجئے آج یہ دنیا جو ہے نا یہ بڑے فاس پیس میں داخل ہو چکی ہے اب وہ چیزیں وقو پذیر ہوں گی جن کو آج سے صرف دنیا کا بنے ہوئے لاکھوں سال ہو گئے نا اس بات کو چند برس پہلے بھی آپ قبول نہیں کرتے وہ انپریڈکٹیبل چیزیں will take place they are taking place in fact right now اپنے اردگرد میں ذرا جائزہ لے کے دیکھ لیجئے ایسا ہوا ہے کہ جس طرح گاری ٹرین جو ہوتی ہے وہ کچھ لوکل سٹاپ پہ رکھنے کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے وہ فاس موڈ میں چلی جاتی ہے اور تیزی سے آگے بڑھتی ہے exactly یہی ہو رہا ہے آج آج یہ دنیا جو ہے یہ فاس پیس میں آگئی ہے پہلا ریولوشن جب فاس پیس میں آئی فورٹین فورٹی تیمور لنگ کا زمانہ یاد کیجئے گٹن برگ جرمنی یاد کیجئے جلدی جلدی پریس سے جا دو اپنے دنیا بدل گئی آج جو ہے ڈیجیٹل ریولوشن آیا ہے ہر چیز بدل گئی ہے بیماریاں اس بڑے پیمانے پہ آئیں گی چینجز اس بڑے پیمانے پہ آئیں گی کہ آپ سوچ نہیں پائیں گے ایسا ہوگا ایسا ہو رہا ہے تو سانچے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ہم اس فیس میں آگئے ہیں یہ پوری دنیا جو بہت تیزی سے بدلے گی اور آپ کو بہت انگلیوبل چیزیں جو ہے وہ آپ کے سامنے وقوب وزیر ہوں گی مثلا میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں کیا آپ اس بات کو تسلیم کریں گے یہ میری تو سمجھ میں نہیں آتی کہ کیسے تسلیم کیا جائے کہ ایک پانچ سالہ چھ سالہ بچہ جو ہے وہ ایک چالیس سالہ طاقتور انسان کو زیر کر سکتا ہے میں نہیں مانوں گا میری آفت نہیں مانتی اس بات کو یہ پوسر نہیں ہے میری نگاہ میں کیا آپ اس بات کو یقین کر سکتے ہیں یہ مثال اس لیے میں دے رہا ہوں کہ افغانستان امریکہ کو شکست دے سکتا ہے مجھے اب تک حیرت ہوتی ہے وہ منظر میں دیکھتا ہوں لوگ کیسے جہاز سے لٹک گئے ہیں اور کیسے جلدی سے انحلہ ہو رہا ہے فوجوں کا وہاں سے یعنی بیس سال کا قیام اور پورا یورپ ایک ساتھ اور تین ٹریلین ڈالر جس میں کئی دفعہ افغانستان بن جائے وہ خرچ کرنے کے بعد ایسا ہوگا یہ سوچا جا سکتا تھا نہیں سوچا جا سکتا تھا جیسے آپ نہیں سوچ سکتے کہ پانچ سالہ بچے چالیس سالہ بچے کو کیسے مار سکتا ہے سوال نہیں پیدا ہوتا امریکہ کو کوئی شکست کیسے دے سکتا ہے افغانستان ایسی پوسیبل نہیں تھا لیکن ہوا ہے یہ ہو رہا ہے اور اسی قسم کی انبیلیویبل چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی آپ کبھی سوچ سکتے تھے کہ ہندو مسلمانوں کا ایسا ماریں گی اگر مسلمان کا نام لے لیا جائے تو بہت ساری قومیں بلٹی تری بھاگ جاتی تھے کہ یہ مسلمان اتنا ماریں گے یہ لکھا ہوا ہے اور وہ ہوا ہے اور آج آپ دیکھ رہے ہیں آج سے بیس سال پہ بیس سال ہو گئے یا اس سے بھی زیادہ یہ بوسمیاں سربیا کی مور کو کتنے سال ہو گیا میرے دوست تھے یہی نیویورک میں پڑھاتے تھے ملک صاحب تو وہ میری ان سے بڑی بنتی تھی مختلف وہ ان کا ایک بڑا احسان ہے مجھ پہ کہ وہ مجھے پڑھنے کی طرف بہت پوش کرتے تھے کہ یہ پڑھو اب یہ پڑھو اب یہ دنیا میں یہ ہو رہا ہے ہم کبھی کسی کیفے تیریا میں مہنیٹن میں بیٹھے ہوئے ہیں کسی نوبل پہ ڈسکشن کر رہے ہیں کبھی پردیکشن پہ بہت ساری عدبی اور سیاسی جو ہے پولٹیکل سائنس اس پہ باتیں ہوتی رہتی تھیں ایک دفعہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ فائق تم نے یہ پڑھی ہے غزوہ ہند سے مطالق پردیکشن نعمت شاہ والی کی تو میں ذرا ٹھٹک گیا میں نے کہا یار ملک صاحب ویسے تو میرے بڑے فیوریٹ آدمی ہیں لیکن یہ مجھے مذہب کی طرف پش کرتے ہیں اور میں ذرا تنگ آتا ہوں میں ذرا مذہب سے بھاگا واہ آدمی ہوں اور یہ جب جاتا ہوں یہ کہتے ہیں نماز پڑھو اور نماز بھی پڑھو آتے ہیں تو میں نے ان کی بات کو سنی انسنی کر دی پھر وہ دوبارہ ملے کہنے لگے تم نے وہ کتاب پڑھی جو میں اتفر دی تھی میں نے کہا ملک صاحب دراصل میں پردیکشنز کو ذرا پسند نہیں کرتا ہوں میں ذرا سائنٹیفک بنیاد پہ سوچنے کا آدھی ہوں تو وہ تھوڑا سا ہلکا سا چند سیکنڈ کے لئے ہوئے پھر وہ ٹوٹل کنٹرول میں آ چکے تھے کہنے لگے اچھا تو آپ کے خیال میں یہ فرمائیے کہ سائنٹیفک سوچ کیا ہے میں نے کہا اچھا آپ ایسا کیجئے کہ جو پڑھو نعمت شاہ سوالی اللہ کی ہیں ان کو ذرا ریورس گیر میں لے کے جائیے اور مجھے پروف کیجئے کہ یہ بوسنیا کی وار انہوں نے لکھے تھی اس میں پڑھو کیا تھا میں حیران رہ گیا جو جو پڑھو وہاں پہ ہیں میں ریورس کلکولیشن کر رہا تھا کہ بھئی یہ ثابت بھی تو ہو کہ یہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا وہ چیزیں بتاؤ جو پڑھو میں لکھی تھی اور وہ ہو گئی ایک ایک چیز انہوں نے مجھے ثابت کر دی تو میں بہت خاموش ہو کے گھر آ گیا اس رات میں نے بڑے خوشی و خصوصے نماز مغرب پیدا کی اچھا دیکھئے آج جو کچھ صورتحال ہے وہ واقعیتاً ایسی نہیں ہے جس پہ یقین کیا جائے دے سکتا تھا اسی کے ملک میں ایسا ہو گیا ہے جو لکھا تھا وہ ہو گیا ہے اچھا اب غزوہ ہند کی طرف ہمارا سفر جاری ہے آپ سوچ سکتے تھے کہ ہندوستان میں جہاں مسلمان کب سے سات سو بھرس رہ رہے ہیں وہاں پہ ان کی سٹیزنشپ کو جا کے چیلنج کیا جائے گا ان کو اتنا ماریں گے اتنا ماریں گے اور وہ کچھ نہیں کر پائیں گے کہ یہ پاسبل تھا یہ سوچ میں بھی پاسبل نہیں تھا لیکن وہ ہو گیا ہے ہو رہا ہے اس لمحے آپ نے اپنے اردیت کا سر جائے سے لیجئے اب دیکھئے دبائی کی شہزادی وہ بہت غصے میں آنچ کل اس بات پر ٹھیک ہے نا ٹالیبان نے پورا ایک اسکورٹ بنایا پانی پڈ ڈیویجن اور ان نے کھل کے کہہ دیا ہے ہندوستان سے کہ تم ریڈ لائن کروس کر رہے ہو سوچیں کہ کل تک یہ چیزیں ذہن میں بھی نہیں تھیں آسکتی اور آج ڈی آر ٹیکنگ پلیس اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں تو اب ہمیں ڈوٹ میں لانی ہے صرف کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں میں نے کہا نا ٹرین تیزی سے چل چکی ہے اس کو اپنی منزل پر پہنچنا ہے ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں سلوشن کیا فائنل بات کیجئے مختصر وہ یہ ہے کہ دیکھئے جو لکھ دیا ہے جو ریورس سٹریم میں نے جا کے دیکھی وہ تو سب کچھ ہوتا آیا وہ ہو گا ہماری ڈیوٹی صرف اتنی ہو سکتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور یہ دلے ہوتی جائے یہ بڑی جنگ ہوگی ضرور یہ دلے ہو جائے جتنا زیادہ اگر اس کو ہونا بھی ہے تو ایک آت صدی آگے چلی جائے اس کی کوشش سب سے زیادہ کرنے چاہیے ہندوستان کے لوگوں کو ان کا جو پڑا لکھا طفقہ ہے جو سوچ و بچار سے تعلق رکھتا ہے جو سمجھ سکتا ہے اس بات کی حکمت کو وقت کی رفتار کو جو نباز ہے نفس پہ ہاتھ رکھ کر آنے والے دنوں کی آہٹ سن سکتا ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک عام آدمی کے ساتھ کونکیشن کرے اور اس سے ریکوست کرے کہ اس کو سلو ڈاؤن کرو اگر تمہاری نفرت مسلمانوں سے ہندیٹ ڈگری پہ ہے یا ایٹی ڈگری پہ ہے تو پلیز اس کو کم کر کے ٹوئنٹی پہ لے آو کچھ بچت کر لو اور مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ ایسی باتیں نہ سوچیں کہ جس سے جھگڑا یا فساد کا خطرہ ہو دیکھئے مجھے یہ تو پتا ہے کہ وہ نفرت کر رہے ہیں آج کل آپ سے بہت زیادہ لیکن نفرت کا علاج نفرت نہیں ہے اندھیرے کو اندھیرہ ریپلیس نہیں کر پشنے ہی کر سکتا باہر اندھیرے کو روشنی ہی باہر کی طرف پش کر سکتی ہے اگر آپ اس پر بلیو رکھتے ہیں میری بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے تو پاکستان کے لیے ہندوستان کے لیے انسانیت کے لیے اس بات کو اپنے حد تک محدود مت کیجئے اس کو شیئر کیجئے کیوں؟ اس طرح سے آپ اپنے جیسے ہم خیال لوگ امن کے لیے پیدا کر سکتے ہیں اور ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے اپنے خیالات سے ضرور نوازیے اپنی کمنٹس ضرور دیجئے تاکہ ہم اپنی امپرویمنٹ کر سکیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ تاکہ ہم اپنے حد تک م seront بہت شکریہ چاہم سب کا بہت شکریہ تاکہ ہے جیسے